موجودہ پولیٹکس میں منتخب نمائندہ ہونے کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے علاقے کے فنڈز اس کا مطلب ہے پروٹوکول اس کا مطلب ہے ائر ٹکٹس اس کا مطلب ہے بلو پاسپورٹ اس کا مطلب ہے پیٹرول فری اور ایم این اے اور ایم پی اے ہاسٹلز بے رہائشہ فری میڈیکل نوکریہ بانٹنے کی جگہیں ہیں یہ سفارش کرنے کی آپ کے پاس حدیت ہے سینیٹر منتخب کرنے کیلئے آپ رشوت لے سکتے ہیں عدم اعتماد کے وقت آپ قیمت وصول کر سکتے ہیں علاقے میں ٹور ہوتی ہے آپ کی تانہ کجیری میں سرسوخ ہوتا ہے بڑا حجرہ یہ ہے ایم اے کی مراد ایم اے بننے کی پیچھے اٹریکشن اس کے بعد کوئی بھی بل پاس کرنا ہو ہم اپنے ٹپا لگانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں ایف ایٹی ایف کا بل ہو پالیسی میکنگ ہو کانون سازی ہو ہمارا کوئی کام دیس ایز ایم اے ہمارا کوئی طالب نہیں اس کے مقابلے میں اسلام میں کیا اسلام میں مجلس الہمہ کے پاس کوئی کانون سازی کی طاقت نہیں نہ وہاں سینٹ ہے نہ الیکشن جہاں جس کے ذریعہ آپ الیکشن کا پیسہ حصول کریں گے نہ علاقے کے فنڈز ہیں نہ ہی آپ کے پاس تنخائیں ہیں نہ آپ کے پاس فری پیٹرول ہے نہ آپ کے پاس ائر ٹکٹ ہے نہ آپ کے پاس نوکریان بانٹنے کی طاقت ہے یہ کوئی لٹری کا ٹکٹ نہیں ہے اسلام کے کہ آپ مجلس الہمہ کے ممبر بن گئے تو آپ کی لٹری نکل آئی ہے یہ ذمہ داری ہے یہاں وہ آئے گا جس کو امت کے امور کا احساس ہے یہ نسل در نسل طاقت اور دولت جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہے وہ سیاست جس کی امت کو آج ضرورت ہے بے مقابلہ اس کرنٹ سے آسکتے ہیں